اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن جابر ابن عتیقین قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت سبعن سب القتل فی سبیل اللہ المتعون شہیدن والغریق شہیدن وضحائب ذات الجنب شہیدن والمبطون شہیدن وصاحب الحریق شہیدن والذین اموتو تحت الہدم شہیدن والمرأت تموتو بجمعین شہیدن رواہ مالکن وابودعود والنسائی امام مالک ابودعود اور نسائی سے نسائی نے حضرت جابر ابن عتیق سے روایت کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رحمے مارے جانے کے سوا سات شہادتیں اور بھی بیان فرمائی ایک تو ڈائریکٹ ہے جہاد میں جو شریک ہوا مارا گیا اس کے علاوہ حضور نے سات قسم کی شہادتیں اور بیان فرمائی مریاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تاؤن کی مرض میں یعنی وبائی مرض میں مبتلا ہو کر کوئی مر جائے تو وہ بھی شہادت کی موت مرے گا پانی کے اندر ڈوب کے مر جائے سیلا باتیں آدمی سفر پہ نکلتا ہے سمندر میں دریاء میں پانی میں ڈوب کے مر جائے اور یہ حد ساتی ہو خودکشی نہ ہو حد ساتی موت مرے تو وہ شہید ہے کیونکہ خودکشی کر کے مرنے والا جہنمی ہے اس کے بکشش نہیں ہونے والی یہ وہ حد ساتی موت مر جائے ڈوب کر تو وہ شہید ہے ذات الجنب کی بیماری میں مبتلا ہو جائے وہ مر جائے وہ شہید ہے پیٹ کی بیماری والا شہید ہے آگ والا آگ میں جل کے جلس کے مر گیا وہ بھی شہید ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دب کر مرنے والا بھی شہید ہے اور عورت جب بچے کو ولادت دے رہی ہو اس وقت اگر وہ فوت ہو جائے تو وہ بھی شہید ہے یہ سات قسم کی شہادتیں فی سبیل اللہ کے علاوہ ہیں ان کو ہم کہتے ہیں شہادت حکمی شہادت حکمی ان لوگوں کا حشر اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن شہدہ کے ساتھ فرمائے گا اور ان کی شہادتوں پر شرعی احکام جاری نہیں ہوتے یہ یاد رکھیں شہید کے لئے کیا حکم ہے شہید کے لئے حکم یہ ہے کہ اس کو غسل نہیں دیا جائے گا اس کو غسل نہیں دیا جائے گا اس کو کفن نہیں دیا جائے گا جس حالت میں شہید ہوا ہے اسی حالت میں اس کو دفنایا جائے گا فوجی شہید ہوتے ہیں نا جنگ میں تو ان کو کفن نہیں دیا جائے گا غسل نہیں دیا جائے گا ان کے کپڑے نہیں اتارے جائیں گے اسی طرح بوٹوں سمیت وردی سمیت اس کو دفنایا جائے گی یہ پروٹوکول ہے شہید کا کل قیامت والے دن وہ اسی طرح اپنے خون کے ساتھ اپنے تمام جو اس کے وردی شردی تھی ان کے ساتھ اس کی بارگاہ میں حاضر ہوگا یہ شہید کا پروٹوکول ہوگا باقی کے لئے یہ جو میں نے آپ کو ارز کی ہے اس میں اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو پھر اس کو غسل بھی دیا جائے گا کفن بھی دیا جائے گا یہ حکمی شہید ہے اللہ آپ کی خیر کرے اسی طرح حاملہ عورت فوت ہو جائے یا ولادت کی حالت میں محلت نہ نکلنے کی وجہ سے مرے یا ولادت کے بعد چالیس دن کے اندر فوت ہو جائے باہرحال وہ حکم شہید ہوگی نفاس کا دور کہتے ہیں کہ اگر وہ چالیس دن کے اندر فوت ہو گئی کیونکہ اکثر خون جو ہے وہ چالیس دن تک جاری رہتا ہے اکثر پہلے بھی ختم ہو جاتا ہے لیکن چالیس دن کے اندر اگر وہ فوت ہو جائے تو وہ حکم شہید کہلائے گی اچھا جیزات الجنوب یہ کونسی بیماری ہے ازات الجنوب جانتا ہے کوئی یہ کونسی بیماری ہے میں آپ کو ارز کر دوں ازات الجنوب کہتے ہیں کہ پسلیوں کے اوپر نا جی پھنسی دار پھوڑے نکل آتے ہیں پھوڑے نکل آتے ہیں پسلیوں کے اوپر اور وہ اتنی شدید درد کرتے ہیں کہ سانس لینا بھی انسان کے لئے اوازاری ہو جاتا ہے آدمی تھوڑا سا بھی ہلے جلے تو بندہ موت کا لمحہ بلمحہ مزہ چکھتا ہے کیونکہ وہ انفیکشن ہڈیوں تک پہنچ جاتا ہے اور ہڈیوں تک پہنچنے کی وجہ سے اوپر جلد کی جو تکلیف ہوتی ہے سو ہوتی ہے وہ جو نیچے ہڈیوں کے اندر درد ہوتی ہے نا وہ الامان الحفیظ اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی اپنے حبیبِ کریم علی صلی اللہ و تسلیم کے صدقہ یہ جتنے بھی وبائی امراض کا شکار ہوتے ہیں بخار میں پسلیوں کی تکلیفوں میں خانسی میں یا جی ٹی بی میں دل کی امراض میں پیٹ کی امراض میں اللہ تعالی ان کی کامل مغفرت فرماتے ہوئے ہمیں بھی خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے